اگر کسی کو مورننگ سکنس کی پرابلوم ہو یعنی کہ صبح صورے اٹھتے ساری ووم ٹینگ نوزیا والی کنڈیشن ہو صبح صورے اٹھتے ساری گھبراہٹ بے چینی چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہو آپ جیسے ہی اٹھیں گے اٹھ کے بیٹھیں گے بہت زیادہ چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہو بہت زیادہ بے چینی سٹارٹ ہو جاتے ہو گھبراہٹ سٹارٹ ہو جاتے ہو اٹھ کے آپ جیسے ہی چلیں گے تو دل زور زور سے دھڑکنا سٹارٹ ہو جاتا ہو آپ کو اپنی بوڈی بے جان محسوس ہوتی ہو ایسے لگتا ہو کہ جیسے ہی میں اٹھ کے چلوں گی بیٹ سے نیچے اتروں گی تو مجھے وام ٹنگ آنا سٹارٹ ہو جائے گی مجھے بہت زیادہ چکر آئیں گے صبح و سویرے اٹھتے ساری دل کو بہت زیادہ بے چینی بن جاتی ہو بہت زیادہ گھبراہت بن جاتی ہو جسم سست ہو جاتا ہو اب یہ مورننگ سکنس کی پرابلم گھبراہت بے چینی کی پرابلم رات بار پرسکون نین نہ آنے کی وجہ سے یا پھر دیورنگ پریگننسی یا پھر کسی ڈائزیز کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جیسا کہ ہیپاٹائیٹس کے پیشنڈ ڈائیبیٹیز کے پیشنڈ شگر کے پیشنڈ یا پھر وہ افراج جن کے اندر ایچ بی ہیمو گلوبن کی مقدار کم ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے انہیں بھی مورننگ سکنس کی پرابلم ایسے پیشنڈ میں آم پائی جاتی ہے سبو سویرے اٹھتے ساری دل کو بے چینی لگی رہتی ہے ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا دل بھرا بھرا رہتا ہے سٹمک بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سٹمک کے اندر ہوا بری ہو جیسے ہم نے بہت زیادہ کھانا کھالی ہے سبو سویرے ناشتے میں بھوکنا لگتے ہو یا پھر یہ پرابلم دورنگ پریگننسی چلتی آ رہی ہو ویچے تو موسٹلی فیمیل کو جو پریگننسی کے فرسٹ فور منت ہوتے ہیں ان منس کے اندر مورننگ سکنس کی پرابلم آم پائی جاتی ہے کومن پائی جاتی ہے مگر کچھ فیمیلز کے اندر مورننگ سکنس کی پرابلم سبو سویرے اٹھتے ہیں مطلی گبراہر بے چینی کی پرابلم آفٹر فور منت بھی دیکھنے کو ملتی ہے اگر کسی فیمیل کو مورننگ سکنس کی پرابلم مل رہی ہے سبو سویرے مطلی گبراہر بے چینی کی پرابلم مل رہی ہے یا پھر ایسے افراد جو ڈائیبیٹی شگر کے پیشنٹ ہیں یا ایسے افراد جن کے اندر خون کی کمی ہے ان کے اندر مورننگ سکنس کی پرابلم پائی جا رہی ہے تو میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹیب میڈیسن ہے جس کا یوز کر کے آپ کی مورننگ سکنس کی پرابلم سول ہو جائے گی اس میڈیسن کا کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ ایلوپیتھی کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو آپ کو مورننگ سکنس کی پرابلم کے لیے سبو سویرے مطلی بے چینی گبراہر کی پرابلم کے لیے انٹی آمیٹک ڈرگز کا یوز کرنا ہے جس کے بہت سارے سائیڈ فیکٹ پریگنینسی کے دوران تو خاص کر یہ انٹی آمیٹک ڈرگز ماں اور بچے دونوں کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں تو میرے پاس آپ کی مورننگ سکنس کی پرابلم کے لیے سبو سویرے گبراہر بے چینی مطلی الٹی کی پرابلم کے لیے ایک بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جسے پلانٹ سے پودے سے تیار کیا جاتا ہے قدرتی اگنے والے پودے سے تیار کیا جاتا ہے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے جس سے اس میڈیسن کو تیار کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے آپ کی مورننگ سکنس کی پرابلم سولو ہو جائے گی آپ نے اپنے قریبی ہومیوپیتک سٹور سے کوکولیس انڈیکس ہومیوپیتک میڈیسن کا مدر ٹنکچر پرچیز کرنا ہے کوشش کیجئے گا جرمن کا پرچیز کریں جہاں پہ آپ اپنی مورننگ سکنس کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے انٹی ایمیٹک ڈرگز کا یوز کرتے ہیں وہاں پہ اس ہومیوپیتک میڈیسن کا اس ہومیوپیتک دعا کا یوز کریں یہ میڈیسن آپ کو کسی قسم کے سائٹ فیکٹ نہیں دے گی اور اس کی پہلی ڈوز میں آپ کی مورننگ سکنس کی پرابلم سولو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس میڈیسن کی چند خوراکوں سہی آپ کی مورننگ سکنس کی پرابلم سولو ہو جائے گی آپ نے کوکولیس انڈیکس کے مدر ٹنکچر کے دس کترے دو گونڈ نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے صبح و شام بیڈی ڈوز میں کمز کم پندرہ دن اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے بینہ سائٹ فیکٹ والی یہ میڈیسن ہے آپ انٹی آمیٹک ڈرگز کا بلکل یوز نہ کریں آپ اس میڈیسن کا یوز کریں یہ میڈیسن بھی انٹی آمیٹک خصوصیت رکھتی ہے مگر اسے قدرتی جڑی بوٹی سے قدرتی اگنے والے پودے سے تیار کیا جاتا ہے اس لیے اس کا کسی قسم کا سائٹ فیکٹ نہیں ہے کیمیکل سے ٹوکسن سے یہ میڈیسن پاک پندرہ دن اس میڈیسن کو یوز کریں آپ اسے پریگننسی کے دوران بھی یوز کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہائپیٹیٹس کے پیشنٹ سٹمک کے پیشنٹ امرسیدہ افراد اسے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین زلد دیکھنے کو ملیں گے تو اس کی چند خوراکوں سے آپ کی مورننگ سکنس کی پرابلم سول وجہ کی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہومیوپیتھی میڈیسن سے ریلیٹڈ اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن گھینٹی کے بٹن کو پریس کر لیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو تیک نیکس ویڈیو میں انفارمیٹو کونٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ